بدقسمتی کہیں کچھ جوحلانے کچھ ہمکانے جنہوں نے پچھلی مرتبہ امام غزالی کی احیاء علم کو جلایا آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو وہ جہالت کی انتہا ہے یعنی احیاء علم کو لایا پھر اس کو جلایا کہا ہے اس میں بیدت ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں فتح الباری کو بھی جلایا تھا ابن حجر اسکلانی کی یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ نابتا ہے جنہوں نے کسی زمانے میں امام نووی کی شرح مسلم کو بھی جلایا تھا اور آج امام غزالی کی کتابوں کو جلا رہے ہیں بہرحال اصل یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل کمزور ہوتی ہے اکیڈمیک دنیا میں آپ کھڑانے رہ پاتے پھر آپ اسی طرح کی حقاتیں کرتے ہیں جس کو ہم کشمیرے میں کہتے ہیں پوشک نہیں تھا تو یہ جہالت ہے اس طرح کے لوگ یہ امت کے لیے ایک ناسور ہیں جو کبار علامہ کی کتابوں کو جلایا اور احیاء علم جیسی کتاب کو ہم یہ نے کہتے کہ یہ قرآن ہے احیاء علم یا یہ بخاری شریف اس میں گلتیاں ہو سکتی ہیں انسانی کاوش ہے امام غزالی کی دس جلدوں میں چھپی ہے دارالمنحاج سے دس گیارہ جلدوں میں دس جلدوں میں اگر کہیں پہ کچھ گلتی بھی ہویا کوئی کمزور بات ہو تو کیا اس بنیاد پہ آپ کتابوں کو جلائیں گے یہ تو عجیب مسئلہ ہے تو دیکھیں امام غزالی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم جملہ ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں جلاتے ہیں وہ انہی چیزوں میں اس میں کمزور ہوتے ہیں فرماتے ہیں غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو نظر والے ہیں نا انہوں نے اس چیز کو جانا بِحَادِهِ الزَّوَاهِر یہ جو قرآن و حدیث کی جو ظاہری نصوص ہیں یہ جو نصوص ہم نے دیکھا کہ تحارت نصف ایمان ہے تحارت وہ ہے تحارت یہ ہے فرماتے ہیں جو نظر والے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو جانا کہ سب سے اہم امور اپنے سرائر کو پاک کرنا ہے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے اپنی کھلوٹوں کو پاک کرنا ہے اہم ہے کے نہیں ہے فرماتے ہیں اِذ فرماتے ہیں کیونکہ یَبُعُدُ فرماتے ہیں یہ بئید بات ہے یہ بئید ہے فرماتے ہیں یہ بئید ہے کہ اس ارشادِ گرامی کے صفائی نصف ایمان ہے اس کی مراد صرف اتنی ہی ہو یہ بئید ہے کہ اس کی مراد اتنی ہو کیا؟ امارت الظَّهِر اپنی جسم کو آپ نے بڑا خوبصورت بنایا بتنظیف صاف کیا اس کو بِعِضَافَتِ الْمَا اس پر پانی ڈالا وَإِلْقَائِ اس پر پانی وَانِ اس کو دھویا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا عَتْتُحُورِ نِصْفُ الْإِمَان فرماتے ہیں بائید ہے کہ اتنا ہی اس میں ہو اتنا ہی ہے کہ ایک انسان باقی اس میں دنیا کے ساری براہ ہیں لیکن صاف رہتا ہے ہم کہیں کہ اس کا ایمان نصف مکمل ہو گیا امام غزالی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے فرماتے ہیں وَتَخْرِيبَ الْبَاطِنِ اس کا باطن خراب ہوگا حسد ریاکاری تمام برائیوں سے براہ تخریب تباہ ہوا ہوگا اس کا باطن وَإِبْقَاءَهَا اور یہ باقی ہوگا مشہون براہ ہوا بِالْأَخْبَاسِ وَالْأَقْزَارِ خباستوں سے باطنی خباستوں اور گندگیوں سے ہائی ہاتا ہائی ہاتا ہائی افسوس ہائی افسوس ہے اس حدیث کی اتنی ہی شرح کہ آپ اپنے ظاہر کی تو تعمیر کریں گے لیکن باطن آپ کا تباہ و برباد ہوگا آپ کی نگاہ پاک نہیں ہوگی آپ کا دل پاک نہیں ہوگا دل میں حسد ہوگا عداوت ہوگی بگز ہوگا وغیرہ امام غزالی فرماتے ہیں اس سے اتنی ہی مراد تو شایح حمدان نے بھی اس چیز کو یہی سے لیا ہے اس کے بعد آخری سلائیڈ اس میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل تحارہ سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں امام غزالی رحیم اللہ فرماتے ہیں تحارت کے کتنے درجے ہیں چار پہلا درجہ کیا ہے اپنے ظاہر کو پاک کرنا حدث سے و ناپاکیوں سے